بسم اللہ الرحمن الرحیم ون پیپر ایم سیکیوز بیسٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جی کے کے حوالے سے اس کے بارے میں آج کا ہمارا یہ لیٹچر ہے اور یہاں پر ہم نے رکھیں آپ کے لیے ٹیم چار کٹیگریز انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے ہسٹری سائنس اور ایسٹرونمی اور یہ واواز میں بھی کافی آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے خاص طور پر جو آج کل سندھ میں ہو رہے ہیں ٹی او اور ایم او کے ٹیسٹ وہاں جو ہیں کافی آپ کو یہ سپورٹ کر سکتا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم پانچ جون کو شروع کر رہے ہیں اپنا نیو آن لین سیشن مارے پاس تین کٹیگریز رہے ہیں ایک ڈسکرپٹو ہے جو ہاں پر ورلڈ میپ بھی ہے کارنٹ افیرس بھی ہے پاکسان افیرس بھی ہے دوسرا ہے جی کے فار ٹو منس اور اس راہے صرف ورلڈ میپ کا جو کورس جو کٹیگری آپ کے لیے اس کو جن کر سکتے ہیں جی تو آج جن چلتے ہیں یہاں پر ہمارا پہلا یہاں پر لکھا یوٹیوب بنا تھا دو ہزار پانچ میں انہوں نے مل کر بنایا یوٹیوب کو جعوید کریم ایک بنگلہ دیش کا مسلمان ہے اور اب یہ امریکہ میں رہتا ہے یہ لیکن یہ جو اس کا اوریجن ہے وہ ہے بنگلہ دیش سے تو یہ ہے جعوید کریم اور یہاں پر چار ہرلے فریے اسٹیر چین تو ان تنوں نے مل کر بنایا یوٹیوب دو ہزار پانچ میں اور یاد کیجئے گا جو پہلا ویڈیو یوٹیوب پر جو پہلا ویڈیو اپلوڈ کیا گیا وہ اس کا ویڈیو ہے ابھی تک موجود ہے وہاں پر جعوید کریم کا اس کا ٹائٹل ہے می ایٹ دہ زو تین چار ایلیفنٹس ہیں اس کے پیچھے بیگراؤنڈ میں می ایٹ دہ زو دہ فرسٹ ویڈیو اپلوڈیو اپلوڈیڈ آن یوٹیوب 2005 بائی جعوید کریم اس کے بعد یہاں پر ہے امیز 1994 میں بنیا گیا بائی جیف بیزرز اس کے بعد یہاں پر اپل بڑا مشہور ایک کمپنی ہے اپل 1976 میں it was invented بائی three friends مشہور ہے اسٹیو جابز کے لیے ابھی تو اس کا انتقال ہو گیا اسٹیو جابز کا اور دو اور بھی تھے اسٹیو اوزنیک اور رنالڈ وے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہے گوگل 1998 میں بن گیا گوگل بائی لاری پیج اور سرج برین most visited ویب سائٹ ہے گوگل یہاں کیجئے گا سب سے زیادہ چاہے یوٹیوب نمبر ٹو پر ہے یوٹیوب ٹھیک ہے چاہے جو ہیں ٹویٹر ہو فیس بک ہو یوٹیوب ہو تو اوورال سب سے جو لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں یوز کرتے ہیں وزٹ کرتے ہیں that is گوگل اور شکر نمبر پر ہے یوٹیوب اور یہ بہت ہی جو ہیں ایک انفرمیٹیو ایک سائٹ ہے ویب سائٹ ہے سٹڈی کے والے سے بہت زیادہ جو چیز اگر آپ کو چاہیے تو مل جائے گا اس کے وقت فیس بک 2004 میں بنے گیا اور یہاں پر تین فرینڈز تھے لیکن میں نے ایک لکھا مارک زکربغ جو بنا مشہور ہے اس کا نام میٹا میٹا اس کا نام ابھی چیز جو 2004 میں بنا فیس بک بائی مارک زکربغ اور اس کے اور فرینڈز تھیکن فری یہ ہے میکرو سافت کمپنی ہے 1975 بائی بل گیٹس اور بال ایلن تھیکن یہاں پر ہے بگ فائیو آرسو کار بگ ٹیک پانچ ایسے کمپنیز ہیں امریکہ کے اور بگ ٹیک اور یہ پانچ کون سے ہیں ایک گوگل ہے دوسرا امیزن تیسرا ایپل چوتھا میٹا اور فیس بک پانچ ما میکرو سافت نون ایج بگ فائی اور بگ ٹیک بھی ان کو کہا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں کچھ انسٹرومنٹ سے ہیں اور یہ سوال دو تو آ چکے ہیں پہلے بھی سی ایس ایس کے ایم پی ٹی کی اندر جو ابھی ہوا ہے ایوڈو میٹر ایڈز یوز ٹو میر رین فال برسات کا پانی اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھی یہاں اتنا میلی میٹر پانی ہوا ہے پاکستان کے اندر جو ہائیس رین فال ایک سال میں اس کے بعد ایوڈو میٹر ایٹ میر ایڈز ایڈیوز میر الیکٹرانک پاور پھر یہاں پر ہے مانو میٹر ایڈز ایڈیوز میر پریشر آف گیس گیس کا جو پریشر ہے اس کو کرتے ہیں میر مانو میٹر اس کے بعد فتھو میٹر فتھو کرتے ہیں ڈیپھ کو اوشن کا ڈیپھ فتھو فتھ میٹر the ڈیپھ آف ڈیوشن the ڈیپیسٹ ڈیوشن in the ورلڈ is the پیس ڈیوشن اور وہ پوائنٹ کونسا ہے ڈیپیس پوائنٹ that is مریانہ ٹرینچ فلپائنیز کے بلکل ایسٹ میں ہے فلپائنی سی کے سائیڈ میں ہے اور وہاں پر ہیں کچھ آئیلینڈ known as مریانہ آئیلینڈ they are controlled by the USA تو جزیرے ہیں آئیلینڈ ہیں مریانہ ان کے کوئی دو سو کلومیٹر ایسٹ میں ہے دیپ اسٹ پوائنٹ تو اس کا نام لیا گیا مریانہ آئیلینڈ سے تو یہ جو اوشن کا ڈیپھ ہے اس کو میئر کرتے ہیں اس کے بعد امیٹر ایسٹ میئر الیکٹرک کرنٹ بیرامیٹر یہ سوال آیا تھا یہ والا ایٹ ماسفیر پریشر ٹھیک انیم امیٹر ایسٹ میئر ویلسیٹی این ڈیریکشن آف وینڈ توفان ہے ہوا ہے اس کا جو ہیں سپیڈ ویلسیٹی میئنز کی سپیڈ میئر ویلسیٹی آنیم آمیٹر یہ کچھ میں نے امبارن لکھے ہیں آپ کے لئے انسٹرومنٹ سے ایویڈی سینس میں بھی اس سوال پوچھتے ہیں اب ذرا یہاں پہ آ جائیں یہ تھوڑا مشکل مشکل تو میں نہیں کہوں گا لیکن تھوڑا سا لگے گا آپ کو مشکل ہے یہ اے ایویڈ آف ایویڈ اس کو آپ ایویڈ بھی کہتے ہیں ایویڈ آف دسٹنس ٹھیکن اور یہ ہے ایویڈ دسٹنس بیٹوین دسن اینڈ آرڈ اور وہ ہے 150 ملین کلومیٹر 150 ملین کلومیٹر اب جب ریولوشن کرتا ہے زمین تمام جو پلینیٹس ہیں چاہ مرکیری ہو ان کے دو ٹائپ مومنٹ کرنے کے ایک روٹیشن ایک ریولوشن پلینیٹس روٹی آنڈر 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 آرڈیٹس جو ان کا روٹیشن ہے کچھ اس طریقے سے ہے میرے پاس یہ گلوب ہے میرے پاس ہاتھ میں زمین ہے دیکھیں زرہ یہ سکا ہے روٹیشن یہ ہے روٹیشن سامن یہاں سن تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے روٹیشن دن اور رات بن جاتے ہیں اگر یہ پرمنٹلی ایک جگہ پہ ہو یہ زمین کوئی بھی پلینیٹ پہ گر آپ زمین کا مثال لیں تو یہ سامنے سورج دی سن زمین کا جو آدھا حصہ ہے مستقل طور پہ پرمنٹلی یہاں ہوتا دن اور یہاں پر بیک سائیڈ پہ رات لیکن اللہ کا نظام ہے ہر علاقے کو روشن بھی چاہیے تو یہاں پر ہو گیا روٹیشن پھر اس کے ساتھ ساتھ ریولز راؤن دس سن ٹھیکن تو جیسے یہ روولوشن ہے زمین کا سال میں ٹھیکن وہ ایکچولی ہے 365 1 upon 4 days 1 upon 4 means 6 گھنٹے اور یہ 6 گھنٹے 6 گھنٹے 6 گھنٹے 6 گھنٹے مل کر آفٹر 4 years یہ بن جاتے ہیں 366 days جو leap year count کیا جاتا ہے اور 2020 leap year تھا اور 24 دوبارہ ہوگا leap year after 4 years تو برحال ریولوشن کے دوران ہوتا کیا ہے زمین کبھی کبھی کافی کلوز ہو جاتا ہے تھوڑا سا ویڈ سن اور کبھی کافی دور بن جاتا ہے سن سے اب یہ ہے افیلین افیلین this is the maximum distance between the sun and earth اور یہ ہو جاتا ہے 150 million kilometer 152 152 ایوریج ہم نے کیا باتے آپ کو 150 million kilometer جو میں نے کہا maximum ہے اس کا نام بھی یاد کی جگہ بہت پوچھ نہیں ہے اور یہ بن جاتا ہے 152 million kilometer and it happens in the month of july جولائے میں بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں زمین اور سورج آپ سے اس کے بعد یہ ہے per helion the minimum distance between the sun and the earth and it is 147 million kilometer and it happens in the month of january ہمارے پاس لوگ سوچتے ہیں کچھ یہ شاید گرمی اور شرد اس کے لئے جون جولائے آگست مہینے میں زمین کافی کلوز ہے سورج کے ساتھ اس کے لئے ہمارے پاس زیادہ temperature ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جولائے میں جو سمر ہے گرمیاں ہائی temperature ہے تو کافی دور ہو جاتے ہیں زمین اور سورج اور جب تک ونٹر کی جان تک بات ہے جنوری تو کلوز ہو جاتے ہیں جو ڈیفرنس ہے ونٹر سمر سردی گرمیاں یاد کیجئے گا یہ چینج نہیں ہوتے ہیں سردی گرمی ونٹر سپرنگ سمر آٹم اگر دن بڑے ہیں اگر دن بڑے ہیں اگر سورج کے زیادہ آتے ہیں ریڈیشن انکوں کہتے ہیں انسولیشن تو اس کے لیے پھر ہوگا کیا ہائی ٹیمپریچر یعنی کہ سمر اگر دن بڑے ہیں تو اگر دن چھوٹے ہیں رات بڑے ہیں تو بہت کم آئیں گے سورج کے ریڈیشن زمین پر تو اس کے لیے تھنڈ زیادہ ہو جائے گا یہ اس کے لیے حوالے سیرے پھر یہاں پر ہے ایکوانکس یہ سوال آیا تھا کل ٹیو کے ٹیسٹ میں ایکوانکس اور سولیس ٹیسز ریمیبر جب ریولوشن کرتا ہے زمین راؤن دسن تو سال میں دو ایسے دن ہیں یوں ایکویٹر کے وجہ سے ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ زمین ہے یہاں ایکویٹر آگیا یہ ہوگیا ساؤ ساؤن ہمیسفر یہ ہوگیا نادن ہمیسفر ٹی اب اگر نادن ہمیسفر میں ونٹر ہوگا یاد کیجئے تو سمر ہوگا ساؤ رن کے اندر اگر ساؤ ہمیسفر میں ونٹر ہے تو سمر ہوگا کہاں پر نارت کے اندر اگر سب سے بڑا دن ہے نارت میں تو سب سے چھوٹا دن ہوگا ساؤ کے اندر ٹھیک لیکن سال میں دو ایسے دن ہیں جو پورے دنیا کے اندر ساؤ پول نارت پول ساؤ نادن ہمیسفر ایکویٹر ہر جگہ پر ایکویل لیند آف دے اینڈ نائٹ اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکویر نیکسز یہ دو دن ہیں ایک ہے ایک سبچوبر دوسرا ہے میرے خیال میں مارچ کا مہینہ ہے کبھی ایکیس کبھی بائیس مارچ بن جاتا ہے وہ ایکیس بائیس مارچ اور بیس ایکیس جو ہیں وہ سبچوبر that's called ایکوین نیکسز these two days are known as ایکوین نیکس in the whole world because the length of day night becomes quite equal ہر جگہ اور دنیا کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد solist is the longest day and shortest night بہت بڑا difference یہ دو دن ہیں 21 جون اور 22 ڈسوبر اب northern hemisphere کے اندر پاکستان northern hemisphere میں located ہے ہمارے پاس ابھی جون آ رہا ہے 21 جون ہوگا longest day یہاں پر shortest night اس کے بعد 22 ڈسوبر ہوگا shortest day longest night northern hemisphere کے اندر الٹا ہو جائے گا southern کے اندر وہاں پر longest ڈسوبر میں shortest day ہوگا جون کے اندر جب یہ سب سے بڑا اور چھوٹا دن اور آت کا difference وہاں ہم بہت اس کا تہیں سوال اس کو ٹھیک اس کے بعد ہے نکول کوپرنکس the father of solar system اس کو کہا جاتا ہے وینس اور یورنس جتنے بھی پلانیٹس ہیں چھے ریمیننگ ان کا جو روٹیشن ہے نا that is انٹی کلاک وائز from ویسٹ to the east انٹی کلاک وائز جو دو یہ پلانیٹس ہیں وینس اور یورنس دے روٹیٹ کلاک وائز east to west جو پیٹر سب سے بڑا ہے پلانیٹ ان سولار سسٹم سمالیس ہے مرکری آرس 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 یاد کیجئے گا شارٹیس دے جیٹ میانس کہ فاسٹیس روٹیٹنگ پلانیٹ دیت جو پیٹر ان شارٹیس جیر جیر فاسٹیس ریوالون پلانیٹ دیت مرکری چیکن یہ کچھ سوالات ہیں جو کافی آپ کو واواز کے اندر ون پیپر ٹیس کے اندر چاہے وہ دیو ایمو ہو کوئی بھی ٹیسٹ ہو ایموڈی کا سیس ایموڈی ہو تو وہاں پہ سوال آس سکتے ہیں جہاں بھی ہیں خوش رہے اللہ آفیس